بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈین دس اس در لیکچر آف کلاس سیون ڈیٹ اس تھرٹی ایتھ جون ٹوانٹی ٹوانٹی ڈیٹ اس ٹوزڈی میکس چیپٹر ٹوال آج ہم ٹوال چیپٹر شروع کریں گے میں پہلے آپ کو انٹرڈکشن کرواؤں گی پیج ون فورٹی سکھ سے ون ففٹی ون تک کے جتنے بھی اس میں تھیوری ہے اس کے میں انٹرڈکشن کرواؤں گی اس کے بعد سیکنڈ جو میں لیکچر بناوں گی اس میں تھوڑی اور انٹرڈکشن رہے گی وہ میں دوبارہ آپ کو کراؤں گے ٹھیک ہے پہلے ہم انٹرڈکشن کریں گے پیج ون فورٹی سکھ سے ون ففٹی ون پیج تک بہت آسان ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کرا چکی ہوں اس لئے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم فرس ٹائم کوئی چیز کر رہے ہیں ہمارے پاس پیج فورٹی سکھ پہ ہے پرپینڈیکولر لائنز پرپینڈیکولر لائنز آپ کو میں سمجھا بھی چکی ہوں کرا بھی چکی ہوں کہ پرپینڈیکولر لائنز کیا ہوتی ہیں آپ کو بہت دفعہ میں نے کرایا ہے کہ جو لائن آپس میں انٹرسیکٹ ہوتی ہیں یعنی انٹرسیکٹ پرپینڈیکولر کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں لائن انٹرسیکٹ کریں اور جس پوائنٹ پر وہ انٹرسیکٹ کریں وہاں پر انگل نائنٹی ڈگری کا ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں پرپینڈیکولر لائنز آر ٹو لائنز ڈیٹ انٹرسیکٹ ایٹ نائنٹی ڈگری یعنی اگر ایک لائن یوں آ رہی ہے ایک لائن یوں آ رہی ہے دونوں انٹرسیکٹ تو کر رہی ہیں بٹ ان کے درمیان میں نائنٹی کا انگل نہیں ہے نائنٹی کا انگل نہیں ہے تو دیس ٹو لائنز آر نوٹ پرپینڈیکولر لائن نوٹ پرپینڈیکولر لائن ٹھیک ہے اگر ایک لائن یوں آ رہی ہے اور ایک لائن بالکل یوں سٹریٹ آ رہی ہے اور دونوں کے درمیان میں نائنٹی کا انگل بن رہا ہے then these two lines will be perpendicular پرپینڈکولر کی کیا condition ہونے چاہیے پرپینڈکولر lines are two lines that intersect at 90 degree یہ ہونا چاہیے کہ دونوں line 90 degree پہ انٹرسیکٹ کریں اب یہ دیکھیں two lines two lines are set to be perpendicular to each other if the angle between them is at 90 right angle or 90 degree یہ سامنے آپ کے لائنز ہیں دو لائنز ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے دونوں کے درمیان میں کتنے کا انگل ہے 90 degree کیا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری رائنٹی ڈگری ہوتا ہے تو ان دونوں لائنز کے درمیان میں انگل بن رہا ہے نائنٹی ڈگری کا تو دونوں لائنز آپس میں پرپینڈکولر ہوئی کیا ہوئی پرپینڈکولر ہوئی صحیح اب ذرا دیکھیں کہتے ہیں construction of perpendicular line construction of perpendicular line اب پرپینڈکولر لائن کو بنانا کس طرح ہے construct کس طرح کریں دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کیسے کرتے ہیں اس سیٹ سکوئر سے بشک آپ لوگ اس کو یوز نہ کریں کیونکہ ہم نے سکس کلاس میں بھی اس کو یوز نہیں کیا تھا ہم نے کمپس سے یوز کیا تھا ٹھیک آپ کو میں بتا دیتی ہوں کس طرح کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ نے ایک لائن راو کی کوئی بھی لائن ہوریزنٹل لائن ٹھیک ہے اگر میں اس لائن کو یہ لائن سیگمنٹ نہیں ہے یہ لائن ہے لائن سیگمنٹ آپ کو پتا ہے جس کی لائن معلوم ہوتی ہے اس کی لائن معلوم نہیں ہے یہ a and b کوئی لائن ہے اس کا ہم نے کوئی سوی پoائنٹ لے لو یہاں لے نا یہاں لے لو یہاں لے نا یہاں لے نا یہاں لے لو ایک دوسری لائن جو اس کے پرپینڈکلور ہونا چاہیا میں یہاں لے رہا ہوں یہاں سے میں نے پoائنٹ لے لیا ٹھیک ہے کمپس سے آپ نے اس پہ سمی سرکل بنایا کمپس کی نوک کہاں رکھو گے اس پوائنٹ پہ رکھو گے اور ایک سیمی سرکل ڈراؤ کیا سیمی سرکل ڈراؤ کیا پھر ایک دفعہ یہاں پہ اس کی نوک رکھی کمپس کی نوک یہاں رکھی اس کو تھوڑا سا پہلے سے زیادہ کھولا یہاں آرک لگائی ٹھیک پھر کمپس کی نوک یہاں رکھی پھر جتنا اس کے لئے کھولا تھا اتنا اس سیم اس کے لئے بھی کھولنا ہے اور آپ نے ایک اور آرک ڈراؤ کی دونوں آرک نے جہاں انٹرسیکٹ کی ہے وہ جب آپ لائن سے اس کو جوائن کرو گے تو اس پوائنٹ پہ آکے ملیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھو کتنے کا انگل بن رہا ہے یہ نائنٹی کا انگل بنے گا رائٹ انگل ہوگا نائنٹی کا تو یہ والی لائن یہ جو لائن ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں سی اینڈ ڈی تو ہم کہتے ہیں کہ اے بی اور سی ڈی یہ کیا ہے پرپینڈکولر ہے اب یا تو ہم ورڈ لکھیں کہ اے بی اس پرپینڈکولر ٹو سی ڈی یا پھر ہم اس کے لئے سیمبل یوز کریں گے یہ والا پرپینڈکولر کا یہ سیمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک لائن جب دوسری لائن کے پرپینڈکولر ہوتا ہے تو ہم یہ سیمبل یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح اے بی اس پرپینڈکولر ٹو سی ڈی کب پرپینڈکولر ہوتے ہیں جب نائنٹی کا اینگل ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے بناتے ہیں اور یہ ہم بہت دفعہ کلاس میں بھی بنا چکے ہیں آگے دیکھتے ہیں پیج ون فورٹی ایٹ پہ پیرلل لائنز دیکھ لیں پیرلل لائنز اب یہ پیرلل لائنز کیا ہوتی ہے پرپینڈکولر لائن کا ہمیں پتہ چل گیا یہ پیرلل لائنز کیا ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ two lines which have the same distance between them two lines which have the same distance between them and do not intersect are کال پیرلل لائن ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتی ہے اگر میں آپ کو دو لائنز ڈراؤ کر کے دکھاؤں اگر میں آپ کو لائنز ڈراؤ کر کے دکھاؤں اگر ایک لائن ہے اے بی ٹھیک ہے یہ ہے اے بی اب ایک دوسری لائن ہونی چاہیے جو یہاں سے بھی میں اگر اس کا distance کروں یہاں سے بھی distance کروں دونوں جگہ پہ same ہونی چاہیے یعنی کہ وہ جو دوسری لائن ہے نا اگر میں لے رہی ہوں one centimeter suppose میں نے یہاں لے لیا one centimeter ایک ڈاٹ لگایا یہ میں جس آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیرلل لائن ہوتی کیا ہے میں ڈراؤ کرنا نہیں سکھا رہی یہ میں نے دو ڈاٹ لگایا اور ان دو ڈاٹ کو میں نے جوائن کر گیا ٹھیک ہے یہ سی ہے اور یہ ڈی ہے یعنی اے بی اور سی ڈی پرپینڈی کلر ہوئی ان کے جو definition ہے کہتے ہیں two lines which have the same distance between them دو lines ہیں اور ان کے درمیان میں same distance ہوگا چاہے آپ یہاں سے میر کرو چاہے آپ یہاں سے میر کرو چاہے آپ یہاں سے میر کرو آپ کہیں سے بھی میر کرو یہ distance same ہونا چاہیے کہیں سے بھی اگر distance same نہیں ہوگا تو وہ parallel نہیں ہوگے اور اس کی ایک دوسری خاص بات اوکے یعنی کہ یہ a b ہے یہ والی line اور یہ c ڈ ٹھیک ہے یہ line ہے line segment نہیں اور یہ ایروز لگائے سمجھے کہ یہ distance is one centimeter this is one centimeter this is one centimeter تو یہ ہر جگہ پر one centimeter ہونا چاہیے یعنی اس line اور اس line کا اپس کا distance اگر میں میر کرو تو وہ ایک برابر ہونا چاہیے اب اس میں one centimeter ہے آپ کے پاس two centimeter بھی آ سکتے two kilometer بھی آ سکتے three centimeter بھی آ سکتے کچھ بھی ہو بٹ same ہونا چاہیے ٹھیک ہے same ہونا چاہیے یہ 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 کہیں سے بھی ان دونوں line کو آپس میں میر کرو یہاں سے یہاں تک ہے distance تو وہ جا کے دنیا کے دوسرے کونے میں بھی چلے جائیں ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کو کٹ نہ کریں ٹھیک ہے جب وہ ایک دوسرے کو کٹ کریں گی تو وہ parallel نہیں ہوں جب وہ چلتے جائیں گے ختم ہو جائے گی جگہ لیکن چلتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ parallel ہیں اور ان کا آپس کا ڈسٹنس بھی سیم ہونا چاہیے یہ دو کولیٹیز ہیں parallel lines parallel lines کیا ہے ہم دوارہ آپ کو definition بتا دیتے ہیں دیکھیں two lines which have the same distance between them and do not intersect are parallel line یہ میں نے آپ کو دراؤ کر بھی دکھائیے کہ parallel line کی شکل کی دیفنیشن میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی ڈیفنیشن ہوں گی اب میں سیکنڈ ڈیفنیشن پہ ہوں آپ نے نیٹ کوپی پہ اس کو کرنا ہے نام لکھنا ڈیفنیشن لکھنی ہے اور اس کی ڈائیگرام بنانی ہے نام لکھنی ہے ڈیفنیشن لکھنی ہے اور ڈائیگرام ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکی اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 149 پہ یہاں کچھ لائنز کے بارے میں دکھایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں کون کون سی لائن ہے ہمارے پاس a does not touch c d a b does not touch c d یعنی دونوں ایک دوسرے کو کروں تو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر جائیں گی اس کا مطلب ہے وہ پیرلل نہیں ہے اب ان کا دیکھیں یہ a b اور c d a b اور c d آپ پس میں پیرلل ہیں اگر میں اس کو جوائن کرتی ہوں یوں کر a b انٹرسیک c d at o یہ اگر o ہمارے پاس ہے ٹرانس ورسل ٹرانس ورسل ٹرانس ورسل میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کیا ہوتا ہے اگر دو پیرلل لائن ہے دو پیرلل لائن ہے ایک تیسری لائن چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو وہ اس کو پرپینڈکولر لی نہ کٹ کرے یوں یہاں پر انہوں نے دی بھی ہے آلائن دی کٹ ٹو اور مور پیرلل لائن ایڈ ڈیفرن پوائن اس کار آر ٹرانس ورسل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی شکل کیسی ہے ٹرانس ورسل ہم کیسے ڈراؤ کریں گے پہلے تو آپ کا پیر آف پیرلل لائن ہونی چاہیے یہ پیرلل لائن ہے اگر میں ایک اور پیرلل لائن دراؤ کر دوں ساتھ میں تین پیرلل لائن ہے چار بھی ہو سکتی جتنے مرضی ہے لیکن اگر یوں کر کے ایک لائن ترچھی یوں آرہی ہے ان کو کٹ کر رہی ہے یا اس طرف سے آرہی ہے ٹرانسورسل بولتے ہیں یہ ڈائیگرام بنی رہی ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹس پہ اس کو کٹ کیا جو ہم نے بنایا ہم نے زیادہ لائن بنائی ہے اس میں پیرلل لائن دو تھی تو اس لئے L اور M پہ ٹرانسورسل نے پیر آف پیرلل لائن کو کٹ کیا ڈیفرنٹ پارٹ نیچے یہ ایٹ ایگلز بن رہے ہیں جب دو لائن آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہے تو ایگلز بنتے ہیں جب دو کوئی سے بھی لائن آپس میں انٹرسیکٹ کریں گی تو ایگلز بنیں گے اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ جو ایگلز بنے ہیں اس کے نام کیا ہیں کون ان کو اس میں کچھ انٹرنل اینگلز ہیں کچھ ایکسٹرنل اینگلز ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب جو نیکسٹ پیج ہے پیج ون فیفٹی ٹھیک ہے اس پہ سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ایکسٹیریئر اینگل کیا لکھا ہوا ہے ایکسٹیریئر اینگل پھر ہے انٹیریئر اینگل پہ ہے کورسپونڈنگ اینگل پہ ہے آلٹرنیٹ اینگل یہ سارے آپ کو میں کرا چکی ہوں لیکن اب آپ نے دوبارہ لکھنی ہے یہ آپ کا کام ہوگا یہ ہے تو بک ور لیکن آپ نے ایکسٹیریئر اینگل کو دیکھتے ہیں اب اگر میں اسی کو نام دے دوں یہ ہے پی اور یہ ہے کیو اے بی سی ڈی یہ ہے ایل ایل پہ کٹ کر رہا ہے اور یہاں پر ایم پہ کٹ کر رہا ہے اگر میں اس کو اینگل کا نام دوں یہ کتنے اینگل بن رہے ہیں فور اینگل ون اینگل ٹو اینگل ٹری اینگل فور اور یہاں پر بھی فور اینگل بن رہے ہیں فائف سکس سیون اینڈ ایٹ ٹوٹل اینگل بنے چیگہ ہے اب ایکسٹیریئر اینگل جو باہر کی طرف ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ والے جو چار اینگل ہیں انٹیریئر اینگل یا باہر کی طرف ہے انٹیریئر 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 اور یہ جو باہر والے ہیں وہ exterior angle اب اگلے پیج پہ جو اس کے نیچے لکھاوا ہے corresponding angle corresponding angle کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کرا چکی بھی ہوں corresponding angle کون سے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں کہ corresponding angle کی پہچان کیا ہوتی ہے corresponding angle کہتے ہیں جن کی direction بھی same ہو اور size بھی same ہے direction اور size دونوں سیم ہوئی چاہیے اب یہ دیکھو یہ یوں کر کے بنا ہوئے اور یہ والا angle بھی یوں کر کے بنا ہوئے same same ہے نا یہاں اور یہاں direction بھی اس طرف ہے اور size بھی دونے کا سیم ہوگا ٹھیک یہ transversal میں ہوتا ہے یہ fact ہے ٹھیک ہے تو یہ جو angle ہے یہ والا اور یہ والا یہ corresponding angle ہے اب یہ دیکھو یہ والا اور یہ والا angle corresponding ہے یہ والا اور یہ والا angle corresponding ہے اب ذرا angle 1 کا بتاؤ angle 1 کس کے equal ہوگا angle 1 will be equal to angle 5 angle 2 will be equal to angle 6 angle 3 will be equal to angle 7 angle 4 will be equal to angle 8 یہ سارے آپ کے corresponding angle ہیں ٹھیک ہے یہ سارے corresponding ہیں اور equal in size ہوگے same in direction and equal in size اب اس کے نیچے ہمارے پاس ایک اور آجاتے ہیں یہ سارے pair of corresponding angle ہیں دیکھ لیں ٹھیک ہے آگے ہے alternate angle alternate angle next آپ کا آ رہا ہے alternate angle alternate angle کا دیکھیں بیٹا یہ آپ کا ہے دو parallel lines یعنی کہ یہ والی parallel line ہے اور یہ والی اور یہ کوئی transversal cut رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دو pair of angles جو ہیں نا وہ ہوں گے alternate ہوں گے یہ اگر آپ اگر دیکھیں اس کو یہ غور سے دیکھیں یہ parallel lines ہے اور یہ کٹ کر رہے ہیں یہ والی line جو یہ transversal جو کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ والا ہوگا اس کے alternate یہ والی angle اس angle کے alternate ہوگا ٹھیک ہے اور دوبارہ میں کٹ کر کے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ والی angle جو ہے نا آپ کا یہاں والا وہ اس کے ہوگا یہ والی angle اس کے ہوگا اور یہ والی angle اس کے ٹھیک ہے اگر یہ angle اس کے alternate ہے تو 3 کس کے alternate ہے 5 کے اس کے دیکھیں ایکارڈنگلی angle 3 will be equal to angle 5 اور اگر یہ angle اس کے alternate ہے تو 4 کس کے alternate ہے 6 کے angle 4 will be alternate to angle 6 تو یہ alternate angle بھی size میں same ہوتے ہیں corresponding angle بھی size میں same ہوتے ہیں اور direction میں بھی same ہوتے ہیں لیکن جو alternate angle ہیں وہ direction میں opposite ہوتے ہیں اور size میں same ہوتے ہیں یہ دونوں کا difference ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں page 150 1 تک کروں گی تو میرا خیال ہے 150 تک یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ آگے شروع ہو رہی ہیں properties تو انشاءاللہ ہم next lecture کے ساتھ ملا کے کر لیں گے تو 150 تک ہم نے alternate angle تک کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اچھے سے کر لینا اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھنا ٹھیک اور اگر اچھے سے سمجھ آئے تو لائک کرنا بس اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ